جی دوستو گوڈ آفٹرنون انڈ وی ہوپ کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم دونوں چہتر رنز اور چاہیے انڈیا کو مائچ جیتنے کے لیے اور دوسری جانب انگلینڈ اس کوشش میں ہے کہ ساتھ وقتیں اور حاصل کرے اور یہ مائچ جیتے تو انڈیا obviously they are in a strong position to win this match اور وقتیں جو گریہ ہیں it's a bit frustrating as after within 16 runs they have lost three wickets اچھی چوراسی پہ پہلے بگڑ گری ہے پھر نائنٹی نائن پہ روی شرما صاحب اور پھر سو پہ پاتیدار صاحب مدب گوڈ فر نتنگ پاتیدار صاحب وہ بھی چلتے بنے ہیں تو سولہ رنز کے اندر اندر تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور جب چوراسی پہ ظاہر ہے کوئی آؤٹ نہیں تھا تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے آرام سکونس ہی جائے گا چیز ہو جائے گا ایک سو بانوے رنز کے تاقب میں چوراسی پہ کوئی آؤٹ نہ ہو تو اچھا کانفیڈنس ملتا ہے لیکن ایکسٹر کور کے اوپر سے اٹھا کے مارنا چاہ رہے تھے روڑ کی گیند کو تو جناب چہسوال صاحب کا کیچ نکلا ہے اور انڈرسن نے بیالی سال کی ایج میں ایسے ہی لکھتے ہوئے کیچ پکڑا ہے کہ جیسے کہ وہ ابھی انیس سال گئے تو فٹنس اس کو بولتے ہیں اور فٹنس اس طرح کی ہو تو پھر آپ کی ٹیم کے کام آتے ہیں فیلڈنگ میں بھی تو ہی واس امیزنگ بہت ہی لاجباب کیچ پکڑا میں تو جب دیکھا مجھے لگا کہ کوئی لونڈا جو آج گل کا آیا وہ اس نے شاید کیچ پکڑا پھر پتا چلا بھائی یہ تو انڈرسن صاحب ہے اور پھر روی شرما کافی باہر نکلا ہے کریس سے اور پھر بیٹ ہوگے جناب اتنا باہر نکلے تھے کہ بس پھر باقی جب تک موڑ کے دیکھا تو ڈنڈے اڑ چکے تھے اور پاتیدار کا تو بس باٹن سے لگ کے جناب کمال ہی ہے بھائی پاتیدار ای ڈونڈ نو وڈ 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 مطلب تم کوئی بیس پچیس رنس بیس رنس پندرہ رنس کچھ بھی کنٹیبیوٹ نہیں کر کے جا رہے بھائی جا ایویز ابھی بھی پینک بٹن نہیں دبا اور تھوڑے رنس میں خلق میں سستی سے آ رہے ہیں تھوڑا سا دیشوڈ ٹرائی ٹلوک فر بیچ بیچ میں چوہتر پہ ابھی مزید چوہتر رنس اور پوزیشن انڈیا کی یہی ہونی چاہیے کہ ایک ادا اور وکٹ کل بھی میں نے بولا تھا کہ میکسیمم چار وکٹ انڈیا کی گرنے چاہیے دس اس اوڈ پلان اور دیشوڈ اس نے تھوڑا سا فرسٹیٹ کیا انڈین کرکٹ فانس کو بٹ سیل ای بلیو دیشوڈ انڈیا کی کنٹرول ایسیلی اور تھوڑا سا اپروچ میں دیکھنا پڑے گا کہ رنس تھوڑے سے مطلب ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں چوکے چھکے شروع کرنے لیکن تھوڑا سا فریلی بلکل ہی بانگ ڈان ہو گئے بہت زیادہ تو جی محسن علی صاحب کیسے ہیں آپ کیسا رہا سیشن کیا سیشن رہا ہے یار اتنا مزا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ آفٹرنون مسکار سولہ وروں میں بیاسی رن کوئی آؤٹ نہیں ٹھیک مار رہے ہیں دونوں اس سے پہلے بھی بچا چلے وہ ایج ہوگی ہم بیر نے نہیں آؤٹ دیا جی سوال کا اس کے بعد جناب پھر کوشش کر رہا روٹ آیا جا گیا روہد نے اس کو کہا بھی دیان سے کھیلنا جناب نے کہا چلو ایکسٹر کور کے اوپر سے اٹھا دوں بڑا شندار کے آئی پکڑا ڈائنگ فارورڈ اینڈرسن نے اچھا روٹ اس پہ تو غصے ہوئے کبلہ و کعبہ جناب روہد شرمہ صاحب خود کیا کر رہے تھے سٹمپ نہیں وہ تو ایج ہو گیا تو انہوں نے کیج دے دیا دونوں طریقے سے آؤٹ تھا لیکن کیونکہ پہلے کیچ کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے کیچ آؤٹ دے دیا فوکس آپ کیچ ہارٹلی صاحب کی وکٹ ہو گئے اور پاتی دار ما شاہ اللہ یار ما شاہ اللہ ہم پاکستان میں ہمارے کوئی انڈینز بڑا کہتے ہیں آپ کیا جی ریڑی پہ ممپلیوں کی طرح دی جاتی ہیں آپ کیا بھی ما شاہ اللہ ممپلیوں سے بھی کچھ آگے دانے نکال کے صاف کر کے دی جاتی ہیں یہ لیں جی چھے کی چھے نگتوں میں سپنر اور ہیز کارڈ اچھا یہ سیم ہے جیسے آئیئر صاحب ہیں آئیئر کے لیے بھی کہا جاتا ہے سپنروں کا بادشاہ ہے تو وہ بیک سپیزم لگا کے ان سی اے کے لیٹر لے کے تو جناب وہ نہ کھیلنی پڑے رنجی دوبار تو رزوان ایتر صاحب یہ پاتی دار صاحب انڈیا میں بہت سارے خوش قسمت ہیں ان میں یہ top of the list میں کہیں نہ کہیں ہوگا سب سے پہلے تو میرا question یہ ہے ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں ڈرائیوٹ کی تعریف کریں فلانے کی تعریف کریں اس کی تعریف کریں اس کی تعریف کریں تو چلیں جی کریں تعریف بھائی جب ایک بندہ low in confidence ہے بے الکول اس کا confidence بڑا ہے فارق ہے آپ نے چوتھے نمبر پہ رجت پتیدار کو بیجا کیوں سب سے خوفناک پوزیشن ہے اور رزوان اہدر اکیس آوروں میں چھتیس رن اکیس آوروں میں چھتیس رن آئے ہیں آپ اندازہ لگائیں انتیس بالوں میں تین جدیجہ اور سکسٹی ٹو بالز میں کوئی سولہ رن پہ گھیل رہے ہیں گل صاحب آپ جتنا چورتر رن رہتے ہیں کچھ کچھ ہے یہ انڈینز کو شوق بڑا ہے کہ ان کے دھونے والے مالشیہ ہونے چاہیے اوہ بھائی میرے یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے یہ جو آپ کھیر رہے ہیں بین فوکس بھی یہی کر رہا تھا آٹھ آوروں میں سات رن یا آٹ رن آخر بڑھ گیا اوہ بھائی یہ کونسی کرکٹ ہے یار آپ پیچھے کھیر رہے ہیں کوئی ایک آدھ بال اور یہ چوتھے دن کی اور دوسرا سیشن ہے چوتھے دن کا دوسرا اور آورال گیارمہ سیشن ہے اس میں بال گھومے گا بھی بال چوتھتر رن ہے آپ اس کو پہاڑ جیسا بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کونسی کرکٹ گیر رہے ہیں کس زمانے کی کرکٹ گیر رہے ہیں سب سے پہلے تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے ٹو ڈاؤن رجت پتیدار جو آٹ آف فارم آٹ آف سارٹ آٹ آف مائن بینکول فارق تھا اس کو آپ نے ایسی سچویشن میں بہی دیا جہاں اوپر نیچے دو مکٹے گر گئی تھی you should have hold him جدہجہ ہی بہینا تھا اول تو سروراز کو بہینا چاہیے تھا نیچرل سٹرائکر آف دا بال ہے نہیں بہی جا جدہجہ کو بہی دیتے اور بھائی جان آپ نے اب ایک تو آپ لائیبیلٹیز کھلاتے ہیں کبھی مکیش کی شکل میں کبھی کسی شکل میں اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں پھوک برتے رہتے ہیں خامہ کھا گی ہر بار شرمندہ اور وہ لیکن نہیں غلط 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 اور بھائی جان یہ بیٹنگ آرڈر ہی غلط تھا ایک اب یہ بتاؤں گی پانک بٹن کچھ فینز کا دب گیا ہے بھائی جان اگر یہ اس طرح کھیلیں گے پانک بٹن دبے گا یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہے تو سارے جدیجہ کو اور گل کو چھوڑ کے اب جتنے آرہے ہیں دو دو ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ میچ چوتھی نگ دوسرا ٹیسٹ میچ چوتھی نگ تو بھائی جان پانک بٹن تو یہ خود دبا رہے ہیں کوئی بار سے نہیں دبا اوہ بھائی جان روٹیشن آف سٹرائک تو سالی کرے کوئی سنگل اٹھا اکیس آوروں میں چھتیس رن اکیس آوروں میں چھتیس رن اور سولہ آوروں میں بیاسی رن دے مور دن فائیو رن آن اوبر آپ اس طرح کھیلیں گے یہ اچھا نہیں ہے یہ چیز کے لیے جو بھی کہہ رہا یہ اچھا اس کا دماغ ہی نہیں کرکٹ جو ہے ریزوان صاحب یہ اتنی آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ جو ہے وہ آن دا فیل آف دا فیل مائنڈ میں ہر چگہ چل دیکھیں بینک سٹوز کچھ نہیں کر رہا یہ خود اس کو کچھ کروا رہے ہیں باتو 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 بھی بزن ہے اچھے کیا جیڈے جا کو بھیجا پہلے بھیجا اگر وہاں سرپراز اوٹ ہو جاتا تو انگلینڈ بولرز کا ٹیل اب ہو جاتا انڈیا کو جیت جانا چاہیے لیکن سٹوکس آز ٹرکس وٹس یار آپ دیکھ رہے ہیں کونسی ڈرکس ٹرکس نے ابھی تک دکھائی ہے آپ خود پیش کر رہے ہیں اچھا بھلا آپ کا کپتان ففٹی پلس پہ کہہ رہے ہیں باہر نکل کے کیا کیا تھا وہ وٹ وز سوال تو نیچرلی پھر لوگ باتیں کرتے ہیں میں جن ڈیفینڈ کرنا اور اگریشن دکھا چلے ای پلیز لائک دیکھ مان لیا روی شرما کو کیا ضرور تھی وٹ وزہ ریزن کیا تھا وہاں کیا تھا وٹ وزہ رجت پتی دار تو بات ہی نہ کریں پتی دار کی جگہ جنے جا بہتے it would have been much much better rest your choice میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے تو اتنی ہم تو سٹوڈنٹ ہے بھائی اتنی کرکٹ کی نہیں سمجھے کیا کریں کل رویت نے سرفراس کو ایلمٹ کے لیے ڈائلوگ مرض ہے کہ ڈائلی ٹرافک نے اپنے ایلمٹ کمپین کیلئے یوز کیا ہے اور ہی رو نہیں بننے کا بلکل صحیح بات تو اچھا پولیس نے نیوز کیا اس کو عطل یادر کہہ جنے آپ گل and jadeja are blocking too much need to be little more aggressive about party that i had So the guy who was he was portrait in such a way that he is a champion when it comes to playing spin balling but it's unfortunate آنفورچنیٹ پہلی ایننگ جو اس نے کھیلی تھی اس میں تھوڑے سے گلمس اچھے نکے تھے کہ چلو ٹھیک ہے اچھا ہے سپن کے خلاف نظر آ رہا بٹ آفٹر داٹ بلکل نوز ڈائیو لگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوریبل ہوریبل آہ بیٹنگ اور پہلے بھی اس ایننگ میں جو دو تین چوکیں آئے ہیں وہ بھی بہت ٹھیک سی شورٹ تھے کچھ لگ گئے یا لگائے پتہ نہیں لیکن سپنس کے خلاف اب آپ کی سام نہیں ہے صاحب کتاب کچھ بھی نہیں مطلب یہ تھوڑے سی تو کوئی بندہ ریزول دکھاتا ہے اور آپ کو you are lucky guy you're getting match after match after match i can't remember a player who has performed like this getting the second match or the third match you got the third match in a row اور کیا چاہیے لیکن کوئی نہیں بھائی بالکل بیکار 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 باقی جو blocking کی آپ کی بات ہے بات ٹھیک ہے بھائی بالکل شیل میں چلے جانے کا تو پھر پچھ میں ابھی دیکھئے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مطلب کوئی دمی نہیں ہے بالس کے لیے کئی گیندیں تو نیچے رہی ہیں اسی match میں دو تین خلاڑی ٹاپ آرڈر کے آؤٹ ہو چکے ہیں جو گیند بالکل نیچے رہی ہوئی ہے تو کوئی ایک آدھر گیند نیچے رہ گیا تو آپ پھڑک جائیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ پھڑک جائیں اور لڑک جائیں تو کوئی گیند اگر ملتی ہے اب ساری تو وہ ریبورٹ تو بالنگ نہیں کرا رہے نا کہ یہ کی جگہ پکا تھپا پکڑا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی گیند تو ملے گا تو اس پہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہلکا سا کوئی رنس کرنے کی انٹینشن بھی ساتھ ہونی چاہیے we know کہ کوئی جلدی نہیں ہے کہ جی ٹائم بڑا ہے لیکن ٹائم کی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ چوہتر رنس حاصل کرنے کی اپروچ ہونی چاہیے نہ کہ جی ٹائم بڑھا جی رام سے کھیلیں سکون سے کھیلیں ٹھیک ہے آگے چلے جائیں بال اتنا ٹرک کرے گی پچھ اتنا ٹرکی ہوگی بالرز کی ٹیل اپ ہوگی کپتان اوپر چاڑ کے فیڈلنگ لگائے گا اور دیفنس is not good for this pitch پاتیدار شود sit with جوریل and learn to take test seriously else we can retire and go back to RCB نیل میتھیو کہ وہ دوسرا ٹیسٹ کھیلا اور تیسرا ٹیسٹ تو پلانیٹ ارث پہ اس سے بڑا خوش نصیب میں نہیں سمجھتا کوئی ہوگا کہ جس نے تیسرا ٹیسٹ بھی کھیل لیا انتہائی ناکس اور انتہائی پتھیک پرفارمنس کے باوجود پھر بھی اتنا اس کو چانس ملا چھے اننگزیں چھے اننگزیں ملا کہ وہ سو رن نہیں کر سکا چھے اننگزیں سکس اننگزیں دو انڈے بھی ہیں جانسی پھر بھی ہیں ایسی پھر بھی ہیں جس ہی رو پین تیس چالیس کر دیتا ہے یہاں پہ لوگ کہتا ہے ہر چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا اس نے لیکن بھائی وہ پوری قسم کھا کے آیا ہویا ہے کہ میں نے ایسی ماشاءاللہ سے پرفارمنس دکھا رہی ہے جیسے کہ وہ دکھا رہا ہے جی اوور ڈیفینس پہ بات تو یہ کر رہے ہیں تھوڑی ہے اوور ڈیفینس میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کون ہے جو ایسی پولیسیوں کو اب بات ہوئی ہے کرکٹ کا سی اور ٹی کے درمیان میں بہت لمبا گعہ پہ اور یہ بندہ بار 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 پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کیا لیکن بندہ کو ڈھیٹ ہونا چاہیے عزت آنے جانے والی چیز ہے اور بھائی یہ کوئی پولیسی نہیں ہے یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے کہ آپ اوور کوشش ہو جائے بلکلی باؤگ ڈاؤن ہو جائے ٹوک 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 وہ ٹوک 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 ایک بال پڑے گی اور آپ بین فوکس بن جائیں گے ایک بال پڑے گی آپ ہانٹلی بن جائیں گے ایک بال پڑے گی آپ انڈرسن بن جائیں گے ایک بال پڑے گی آپ بین سٹوکس بن جائیں گے آگے آپ کی مرضی ہے آپ جتنا اوور کوشش ہونا چاہیں یہ چورتر رن آپ نے اگر تی تک بھی نہیں بنانے جس طرح آپ کھیل رہے ہیں اکیس اوبروں میں چھتیس رن تو رزوان ایدر صاحب ایک سیشن میں میکسیمم اگر تی تک اوبر ہوگے تو تیس اوبر ہو جائیں گے تو یہ جس طرح کھیل رہے ہیں تو بہت انہوں نے کمال کیا تو ساٹھ پیسٹھ ستر تک جائیں گے پھر بھی چار پانچ رن پھر ایکسٹینڈڈ سیشن لینا پڑے گا انہیں تھوڑا تیز کھیلنا چاہیے اٹھ لیسٹ ون اف دیم اٹھ لیسٹ روٹیٹ تو کریں سٹرائک ٹیسٹ میچ ہے یار سٹرائک تو روٹیٹ کریں کوئی دو تین تین رن تو ایک آور میں آئے نا یہ ایک ایک رن بھی نہیں بنا پا رہے ہیں تو یہ ایسے ہر آور میڈن جا رہا ہے ہر آور میں کوئی بھائی کا چوکہ آ رہا ہے پھر بھائی کا چوکہ آ رہا ہے بھائی جنگر یہ بھائی شاہی نکال لیں تو پیچھے ان کے بیٹ سے رنس کتنے آئے ہیں آپ دیکھ لیں آہاں نتیج پہ تین اور یہ وہ تو بیچ میں تھوڑا سا ایسا نہیں کہ آپ کو گیند نہیں ملے گا کوئی you need to wait for the right ball and smack it آشتا آشتا جس سے رنس اتریں گے پریشر بھی ویسی اترے گا نہیں تو ٹک 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 پہ پیشن نہیں اترتا تھا نہیں سمیٹ نہ کرے روٹیشن تو کرے نا یار انکل یہ دونوں کدھر گئے ہیں جب روہت اور جسوال بیٹنگ کر رہا تھا چونسٹ بال کھیلے ہیں صرف ایک بھائی اور چار آیا ہے اتنا ڈیفینسیو اپروچ ہے میں نے بتایا بھائی کا چوکہ نہ آتا تو یہ اور کا ہم غراب تھا ایکزیکٹ یہ کہ بھائی روہت اور جسوال سات والی پچ پہ کھیل رہے تھے اب اس پچ میں جو ہے نا وہ چپے لگا دی ہیں بائی کارٹ نے اور باقیوں نے انڈرسن کو جو چھکا مارا ہے میرا غیرہ جیفری بائی کارٹ صاحب you have you must have watched that six old man mr. روہ شرما past is big done and dusted india actually problem is that we we invite trouble oh by rotation of strike for heaven's sakes پچھو رہو میں دہدا نہیں ریزوان صاحب پچاس تو ہنا چاہیے تھا کہ زیادہ مانگ رہا ہوں صحیح بات england ballers have balled with a lot of discipline today yeah they are looking well even جو پاتیدار کو وکڑ لیا ہے اس نے شویب بشیر نے اچھے کنٹرول کے ساتھ والنگ کر رہا ہے وہ تو ایک روٹ کی پہلی وکڑ روٹ نہیں نکالی ہے پھر ہارٹلی صاحب نے آؤٹ کیا ہے روئی شرما کو اور پھر تیسری وکڑ جو ہے وہ شویب بشیر نے so they are والنگ with some control no doubt about it اور جیسے they are sniffing something because سولہ سترہ رنس پہ تو تین کھلاڑی آؤٹ ہو گئیں ٹاپ آرڈر کے تو وہ ایک دم سے tails are up تو اب یہ جو بریف سی چھوڑی سی پارٹنرشپ لگی ہے چلو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی رفتار اس کی تیز کریں کوئی ڈھائی تین کے ڈرن ایٹ پہ لے جائیں پار اوبر اگر اور زیادہ نہیں تو وہاں بالنگ اچھی کر رہے ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بیچ بیچ میں بانڈری مارنی چاہیے جی آپ کو بانڈری نہا بھی آئے سنگل ڈبل سنگل ڈبل ایسے تو بھائی آپ ایئر بھی نہیں بن سکتے ویرات کو بھول جاؤ کچھ لوگ ان کو ویرات بنا رہے تھے اور مسئلہ یہ ہے چھوڑانا 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 اتنا چھوڑاتے ہیں چیزیں لوگ کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پھر لوگ اتنے سمجھدار ہیں ویرات تو یہی تو مسئیبت ہے پاکستان میں بھی ویرات اور روہید بنتے ہیں وہاں میں بھی ویرات اور روہید بنتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں جی ینگسٹرز کو آپ موقع نہیں دیتے بڑھوں کو نکال دو بڑھوں کو نکال دو تو پیچھے یہ رہا جاتا ہے اور پتیدار بھی تھٹیز میں ہے کونسا پندرہ سال کا لڑکا ہے ٹھیک تھاک مذہاں ڈومیسٹک کھیل کے آیا ٹھیک تھاک کرکٹ کھیل کے آیا انٹرنیشنل سٹیج گھر کے اندر اس کا یہ حال ہے تو اگر یہ بار کئی ڈیبیو گرا دیتے ہیں پھر کیا ہوتا آئیر دیکھ لیں کیا راہول دیکھ لیں گل بھی پھس رہا ہے ابھی اس کو ابھی لوگ پرنس پرنس وہ بھائی اس کو گل ہی رہنے دیں پرنس بعد میں بنا دیں ایک تو بادشاہ اور وزیر اور شہزادے ہم ایک سیکنڈ میں بنا دیتے ہیں تھوڑا حسنا کیا کریں تھوڑا حسنا کیا کریں یہ پالشیوں مالشیے کٹھوں سے بچیں کرکٹ کو اپنے دماغ سے دیکھیں خود سے دیکھیں خدا کی قسم آپ کو زیادہ سمجھائے گی بجائے ادھر ادھر لپڑ گپڑوں سے اچھا تولی عادف صاحب اب یہ تو نہیں پتا کیا اب بننا چاہتا ہے ویارٹ کولی کی طرح تو بننا تو آج ہی دنیا چاہتی ہے اب داڑی کا سٹائل اچھا ہے ویسے پاتی دار کا بس تو بائٹنگ سکلز تو آپ کی سمجھنی ہے کہ آپ کیا بولیں پھر اس پہ گل شوڑ ہیٹ دا بول اور جڈیزہ شوڑ دو دے دیفنس سٹاک سب کہہ رہے ہیں دیکھیں روٹیٹ کریں بیچ بیچ میں اننیسسری شوٹ کرنے کی ضرورت نہیں دوے روی شرما میں بہت تھے ڈسکلز آہو بھی جس پہ گین پہ اوٹ ہوا ہے تو اس نے شوٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے روش ارمار وہ دونوں شوٹ کھیلنے کے چکر میں ہی اوٹ ہوئے ہیں اور وہ الٹرا ڈیفنس کے چکر میں بات ادھر اوٹ ہوا ہے تو آہم دس is what i'm saying کہ unnecessary shot اگر نہیں کریٹ ہو رہی تو کیا زورت ہے کرنے کی تو آپ you wait for for a ball up ایسا تو نہیں ہے کہ سارے مطلب بورڈ بالنگ کر رہے ہیں بس صحیح کی ٹھپا پکڑا با انہوں نے they are human being وہ تھوڑی سی line of length چکے گی تو کوئی کوئی نہ کوئی گین تو آپ کی زون میں آئے گی تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کوئی آر تیسرے چوتھے اور میں ایک آدھا چوکہ مار تو سنگل ڈبل سنگل سنگل تو اس طرح کوئی آگے لے کے جاؤ کوئی رنز کی رفتار کوئی پار آور کے حساب سے کوئی زیادہ نہیں تو ڈھائی ٹین کے بیچ میں تو پر رکھو تھوڑا سا تو مطلب جیسے جیسے رنز اتریں گے تو پریشر تب ہی اترے گا یہ ٹک ٹکیا اپروچ سے اس نارڈ گوڈ ٹک یہاں اپروچ سے اپروچ سے ب save erw co پیٹھے گے گی باہدک تسیل اور پیٹھے گے جاں مإمہاد کہہ رہا ہے کہ چکر میں ہے کہ کوئی پیڈ کی آواز نہیں آرہی پیٹ میں درد ہو گیا اتنا ٹائم ہو گیا پیڈ پہ کوئی گئر نہیں لگی کرک انڈیا صاحب کریں ہیں نیڈ سم پوسٹیو کرکٹ فرم کلنٹ جاتے جا ٹھیک ہے جی محمد اسلام نمستہ خوش آمدیر کہتے ہیں جنب اب پاتیدار کو ہم لوگ ٹیسٹ میں باہر پھینک دیں اور نیا ڈیپیٹنٹ لے کے آئیں کریں کیا کریں اب in the test our approach is questionable ہے what's the solution کارتک پیویدی جی پوچھ رہے ہیں دیکھیں honestly speaking اب پتیدار اور اگر پاڑی کال میں ٹائی تھی تو پتیدار اس لیے ٹھیک تھا کہ چلو چار اننگز ہیں اس کی بیڈ کے نیچے ہیں شاید کچھ سیکھ جائے شاید کچھ سیکھ جائے شاید کچھ سیکھ جائے پر معذرت میں اچھا ابھی آپ spin کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ پیسر کو اچھا کھیلتا ہے پتہ نہیں کون سے پیسر کو اچھا کھیلتا ہے میرے کو سمجھ نہیں آیا پتیدار کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے جیسے کوئی جسم کا کوئی حصہ نہ کارا ہوتا ہے نا تو جان بچانے کے لیے اس اسے سے جان چڑھائی جاتی ہے نہ کہ پوری جسم سے تو بات یہ ہے بھائی جن پتیدار کی جگہ اگر آپ نے لانا بھی ہے دیکھیں ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ اگر 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 ویراد نہیں آرہا تو گو ویڈا ایکسپیرینس پجھا رہا وہ اتنے رنز کر گیا ہے ڈومیسٹک میں سو پہ سو مار رہا ہے لیکن بات یہ ہے کرکٹنگ ہی لیٹریٹس ہے جہلت جہلت جو ہے نا یہ اس کا دیکھیں it is not going backwards it is taking the right decision in the best benefit of the team and country اس کو یہ کہا جاتا ہے لیکن اب کچھ لوگوں نے کرکٹ دیکھی تیس کھیل لینے سے یوٹیوب کھیل لینے سے اور جنلس بن جانے سے یہ نہیں آتی چیزیں آپ کو out of the box دیسیل لینے ہوتے ہیں right دیسیل لینے ہوتے ہیں boxes کو ٹک کرنا ہوتا ہے پاتیدار سرفران جوریل یار خدا کے بندوں کتنے ہیں وہ کیل بھی باہر ہو گیا یئر بھی باہر ہو گیا میں اگر روئی شرما آتا آنکھیں بند کر کے کہتا مجھے بجارہ دے دے ان کو پتہ ہی نہیں اب کیا کریں اچھا یار یہ ایک یہی فیلیر ہے بیچ میں جو بھی بچوں کو موقع ملا ہے تو اسی نہیں پرفارم نہیں کیا جوریل نے دیکھے میچ کیسا شاندار اس نے بیٹنگ کی ہے سرفراز اکاش دیب کو چانس ملا ہے اس نے کوئی ڈیسپوائنٹ نہیں کیا بالنگ میں بیٹنگ میں بھی کنٹیبیوٹ کیا اچھی پارٹرشپ ڈالی ہے ساتھ میں چھکا بھی مارا تھا فیلڈنگ میں بھی ٹھیک ہے تو جو بچہ پارٹی جن جن کا ڈیبیو ہوا ہے جن کو چانس ملے ہے اس سیریز میں تو جو بھی تین چار پانچ لوگ کو موقع ملا ہے تو اس میں سے سب سے ڈیسپوائنٹ جس ہی نہیں کیا اور اور اس کو باقی سب کے نسبت پہلے موقع ملا تھا تو ڈیسپوائنٹ پہ ڈیسپوائنٹ کری جا رہا ہے تو یہ محلے کی ٹیم تو ہے نہیں بھائی تو انڈیا یہ جیتے گا لیکن اس کو آپ کوئی گھر کی راہ دکھانی چاہیے اس کا کوئی اب چانس نہیں ہے کہ کوئی سیمپتی مت دکھائیے کہ جی چوتھے میچ میں بھی دیکھ لیں گے ایک اور میچ دے دیں یہ تو بھائی مطلب اس کا کچھ نہیں ہے فوٹور کی کچھ نہیں ہے یہ تو مطلب عجیب و غریب شاٹس کھیلتے ہوئے آٹ ہوتا ہے آج تو غیر اسے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہوا کیا ہے تو بس ٹھیک ہے چانس دیتا ہے at end of the day you give chance if somebody is performing and performing performing knocking at your doors so آپ چانس دیتے ہیں but I don't know کہ یہ کس نمبر پہ ہے وہاں پہ جو بلسٹ بنتی ہے domestic میں رنز کرنے کی پاتی دار but it doesn't look like کہ یہ ٹاپ میں ہوگا یہ ریئر فیڈیر ہے کہ جو نہیں پرفارم کر سکا سیلیکٹرز نے چانس تو دی ہیں سب کو اب آپ کے سامنے یہ سیلیکٹرز کنڈلی دیکھ کے تو بتا نہیں سکتا فیوچر کا حال تو پتا نہیں یہ کسی کو کون کتنے رنز کرے گا کیسا کرے گا آؤٹ کتنے کرے گا اس کا تو کام ہے کہ چانس دینا ینگسٹرز کو جو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یا domestic کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو تین تین چار جو ہے وہ پرفارم کر گئے ہیں یہ پرفارم نہیں کر سکا جو ریل کر گیا پرفارم سرفراز بھی ٹھیک ہے وہ بچہ کاشتی بھی ٹھیک ہے لیکن اب اس سے نہیں ہو پایا تو at the end of the day سیلیکٹس کا تو فالٹ نہیں ہے فالٹ اسی کہی ہے کہ اس نے اپورچنٹی کو گراب نہیں کیا انگلینڈ ویک بولنگ ورکت اور سٹرونگ میرے لارڈر فیل جی بولنگ ان کی سپن بولنگ سے بلکل بھی کوئی کسی کو بھی کوئی نراش نہیں ہونا چاہیے انگلینڈ کی فانس سپنے ہارٹلی اور یہ شویم بھی اچھا کیا اس نے اور روٹس ہاتھ میں وہ ذرا ایوری سے لگا ہے وہ ریحان جو واپس چلا گیا باقی یہ جو دوتین ہیں انہوں نے تو they have ڈان amazing job no ڈاوٹ ڈاوٹ باقی سٹرگل کیا ان کے میڈل آرڈر نے کل دیکھیں ایک سو بیس پہ پانچ آؤٹ سے باقی آگے بچی سٹرگز کے اندر اندر کوئی ساری آؤٹ ہوگے تو میڈل آرڈر لیڈ آرڈر بیچ بیچ میں کبھی پر فارم کیا کبھی نہیں کیا تو باول سپن باول خاص کر جو جو آرہ 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 ہی سیڈ مینی بیل آرہ آرہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں آرہ آدھر صاحب لیکن تھوڑا اس طرح کی سکھلز تو سکھے نا حالی کلیم کرنا اور پرفارمس نہ ہونا یہ بڑا فرق ہے بننا چاہتے ہیں آپ اس کی طرح تو کوئی تھوڑا وہ تو 23 24 سال کی ایج میں جا کے اسٹریلیا میں پھینٹ آرہا تھا چار چار سنچری ایک سیزن ایک سیریز میں بنا رہا تھا تو آپ چلو یہاں پہ سنچری نہیں چاہیے آپ سے پچاس چاہیے پچاس بھی چھوڑو یہاں پہ پینت تیس کر دی خیر متیش کہہ جی رزان بھئی آپ دیجئے اور اگر بگوان نے چاہ تو ہم بھی کیوٹ بی بھی ملے ہمیں بھی بیس ویش تین کی بری مچ جی متیش جی اور یہ جن دو سب نہیں پتا یہ بات کر رہے انہوں نے ولوگ دیکھا ہے ولوگ چینل پہ میں نے ڈالا تھا اپنی بیٹی کے ساتھ میں اس کو لے کے گیا تھا لوکل یہاں پہ ہماری لائب لائبری ہے اس میں بچوں کے لئے ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہفتے میں ایک دو دن تو وہ میں نے ولوگ لائک اور سبسکرائب ادھر بھی کیا کریں باقی پیرٹنگ ٹیپس تو اب میری تو پہلی پہلی بچی ہے میں کیا پیرٹنگ ٹیپس دوں میری نیچر ایسی اس طرح کی ہے بچوں کے ساتھ بھائیوں کے بچوں کے ساتھ بڑا لاد پیار کرتا تھا تو یہ نیچنل ہی یہ ان کے بچے اب دو ہیں اور بڑے ہیں تو آپ ہی بتائیے پیرنٹنگ ٹیپس محسن صاحب کوئی سوچ کے جو سٹڈیز ہیں اور گھر ہیں یہ ان کی بیگم صاحبہ کو دیکھنا ہوتا ہے مطلب عورت نے باہر کے جتنے معاملات ہیں اس پہ نظر آپ نے رکھ نہیں ہوتی بچے کی سوائٹی میں کن سے ملتے اب دیکھیں علی اگلے مینے اپریل میں علی کی بیشل ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اب بھی وہ رات کو باہر نہیں جا سکتا ٹائم پہ آنا یونیورسٹی ہے تب بھی ماں پوچھ رہی ہے ہم ہی کدھر ہو سٹڈی کر رہے ہیں تھوڑا سا بچے پہ نظر بھی رکھنی ہے میرے ساتھ تو دوستوں کی طرح میں اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھ چاہ وہ بیٹی ہو بیٹا ہو آپ نے ان کو ایک سیٹن لیبرٹی بھی دینی ہے ان کا اعتماد بھی بیلڈ کرنا ہے لیکن انہیں پتا بھی ہونا سوال جڈیجا سی question کرو but blame youngsters for everything پریت ہم ساب کس کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو نہیں بولا آپ ہی لوگ بولتے ہیں نا آپ ہی لوگ میں تو کبھی نہیں بولا وہ پرنس ہے ہاں ویراد کے لیے بولا ہے وہ king ہے after dead decade بولا روح شرمہ کو hit man بولا after dead decade بولا کال کوئی آتا ہے کبھی آپ نے سنا ہے میں نے بابر ہاں بتمیزی بھی نہیں کی لیکن king بھی نہیں بولا یہ بولا اچھا بیٹ سمین ہے یہ کبھی نہیں بولا کہ وہ match winner ہے جب تک وہ prove نہ کر دے تو بھائی جن بولتے تو آپ یہ ہاں کوئی یوٹیوبری ہوتے ہے وہ بہت زیادہ چڑھا دیتے ہے ہم نے تو کبھی بھی نہیں بولا نا آپ بھی لوگ بولتے ہیں یہ prince ہے یہ فلانا اب بھی ایک match کھیلتے نہیں ہے 890 رن ہوئے تو دنیا کرکٹ کے وہ اس کے بعد سے پورا ایک سال ہو گیا گل کی فارم کتنا ڈپ آیا ابھی بھی نہیں کوئی سمجھتے لوگ تو پھر کیا کر سکتے اتنا گندہ اس کا ورل کپ چلے مانا اس کو ڈینگی ہو گیا تھا اس کے بعد بھی تو کئی match آئے اس کے بعد بہت سارے اس سے پہلے match تھے آپ کے سامنے ہے تھوڑا رفتار کو اپنی متوازن رکھنا چاہیے آم تو پریتم جی آپ کہہ روہی تو جڈے سے کوششن کرو جڈے تو کھیل رہے روہی سہی لیا تھا جڈے 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 پچھلے match کے player of the match ہے اور اس نے اپنے career کی چوتھی سنچری بھی کی آؤٹ بھی کر رہا دھڑا دھڑ تو جڈے جس کیا کوششن کرے کیوں کر رہا جڈے جس ٹو گوڈ بہت ابھی بھی want him to score 30 35 runs جو چاہیے انڈیا کو بس ایک انڈ سے اتنے رنز آجیں تو کام ہو جائے گا تو جڈے جس بہت اچھا کر رہا روش شرمہ بھی چلو اچھا بیٹ ہو گیا بہلکل بہت گندہ بیٹ ہو گیا لیکن 50 تو کی ہے جب آپ نے 192 کرنے دو سو بھی نہیں ہے پورے تو اس میں سے اگر آپ کا ایک پچاس پلس کر کے جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے تو وہ بالکل ایسے نہیں آٹ ہوئے تو کچھ پرفارمنس آئی رہی گل اور یہ کھیل رنج آئی ہو کے ذرا اچھا کریں یہاں پہ اطل صاحب کہیں یہ 35 سال کے پجارہ کی جگہ ٹیم میں لینے اگر موون فورویڈ اس کو کہتے ہیں تو بھگوان مالک ہے جناب یہ ضروری نہیں ہوتا دیکھیں اطل صاحب کہ والے دہتے ہی 30 پلاس پہ ڈیبیو تھے وہ پورا پکا کر کے پلئیر لاتے تھے ایسی اب وہ پالسیاں تھوڑی سی اوویسلی یہ لیک کرکٹ نے سب کچھ نیس کر دیا تو پالسیاں بدل گئی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 18 سال کا ڈیبیو کرے یا 28 سال کا کرے آپ کو دیکھنا ہی ہوتا کہ وہ certain individual ready ہے یا نہیں ہے that's it چلو جی بائلی کرے سنگل ٹھیک ہے سنگل کبھی اب اپ ڈیٹ کرتے رہے پچھتا رہز جی what is the rush on the day 4 پیش rush کی بات نہیں ہے we are not saying جناب ایک دم س چوکے چھکے مارے اور کام ختم کریں تمام کریں but run ایک اور میں ایک run سے بھی کام نہیں چلے گا دیکھنا آپ rotation ہوئی ہے چوتھی بال پہ سنگل پانچ بال پہ سنگل تو یہ ہوتا rotation of strike چھکے چھوکے کس نے مانگئے ہیں آپ نے بھی کہا one out boundary اور one out boundary نہ بھی مارے بھائی سنگلے لیں دو تین دو تین run تو بنتے ہیں جے بالوں میں یہ فیلڈ اوپر کریں گے دو سنگلے چھوکے بھی آئیں گے یہ فیلڈ کھولیں گے تو ایزی سنگل آئیں گے تو آرام سے گھلیں نو ہی فیلڈر ہے کوئی بارہ فیلڈر پندرہ فیلڈر نہیں اور 29 کی حصت سے جا رہے ہیں جناب strike rate سے گل موسن انکل میری آنٹی آپ کو پسند کرتی شکریہ آنٹی آنٹی آپ تو آنٹی مت بولیں یار ان کی آنٹی ہیں آپ کی ایج کی ہوں گی یار کیا پتہ چھوٹی ہوں مجھ چھوٹی ہوں تو آپ آنٹی آنٹی کیوں کہہ کچھ تو بولنا ہوتا نہیں آپ بولیں کہ جی تینک بری مچ آپ کی پسند کا بہت شکریہ ایسے بولیں باج آنٹی یہ کہنا کہ ضروری ہے آہ راہل کیا نام ہے اتوان صاحب آنٹی کو آنٹی بولیے گا جڈے جا صاحب چھوٹی یہ پروچ ہی کہنا بس فل ٹاس شویب بشیر اب آئے گا پریشر چار وکٹے جو آپ نے ڈیڈ لائن دی تھی وہ ڈیڈ لائن ہو گئی ہے بہ کو آل یہ سات وکٹے لے گا مچ میں ہی فل ڈال دیں کمال آ رہی تو اب یہ رش اب پچھلے میسیج میں پوچھتا رش کیا اب یہ تینتیز گینوں پہ چار اس اپروچ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو گین مل جائے غلطی سے لوس بال لوس بھیک دے چلا جاتا ہے وہ ڈبل مائنڈ کیونکہ ڈبل مائنڈ گھوم رہا ہوتا ہے کیا کریں کیا کریں ٹھوک 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 ٹھا ایکسیڈنٹ ہو گئے چلو جی بولے پیپل نے بل گیل نے ہو نا ہے ایوری ون گوز اپ پری تم ساب ٹھیک جی پری تم ساب ای بلی ٹھوک انڈیا شوڑ بھی ہوم دو پر آور بھی آئے تو دو پر آئے تو لیکن یہ وقت آنا جائیں دو بھی پر آئے تو ٹھوک کیسے جیتیں گے ساتھ رن بنیں گے اگر تیس آور اور لیے تو پھر شاید آ جائیں لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ آپ کمنٹیٹرز بھی بول رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ایکسٹرا جو آپ الٹرا ڈیفینسی موڈ میں گئے وہ آگے آپ کی مرضی ہے پھر اب ابھی تو میں نے بولا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوگیا پھر ایکسٹرا جاتا گاڑی تھوک جاتی ہے اور this is what happened بھائی تو بھائی جب یہ پروچ ہوتی ہے نا بہل کھڑی بھائی تمید اپروچ یہ پیچ جو ہے اس کو کھلٹا سمجھ پہ بھی ملیں گی پھر پیچ تو بات میں آئے گی آپ روٹیٹ ہی نہیں کرنے سٹائک باغ ڈار کچھ اب میں کیا بولوں وہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں بھائی یہ ٹیکٹکس نہیں ہوتی مروانے والی ٹیکٹکس ہوتی ہیں کوئی ٹیکٹکس نہیں ہوتی یا تو آپ میچ سیف کر رہے ہیں پندرہ آور آتی آپ ایسے کھیلیں گے آپ آؤٹ ہو جائیں گے آپ سمجھ نہیں رہے صحیح بات ہے دیکھو پھر میچ آپ لوگ کچھ بہت برا آ رہے ورنہ تو پہلے دو میچ بھی انٹرسٹنگ تھے اور یہ میچ بھی انٹرسٹنگ یہ بے شکر یہاں سے انڈیا یہ میچ باقی رہتے ہوئے بھی جیت جائے لیکن میچ تو انٹرسٹنگ یہ یہ بات تو صحیح ہے آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میں تو اسی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور کسی بات سے اتفاق کروں نہ کروں میں نے چتنی کرکٹ دیکھی کور کی کھیل مجھے یہ اپروچ پہلی بات میں پھر کہتا ہوں نہیں بنایا انگلینڈ نے یہ پوچھ رہا ہو نہیں بنایا آپ نے اس پہلی بھی کی چالیس رن نہیں بنا بائی سور میں چالیس رن نہیں آئے تو فائدہ کیا ہو رہا آپ سے پھل تاس پہ یہ ہوتا پھر ریزوان صاحب وین یو آر شیل یو کان ہٹ اپ پھل تاس پھل تاس پھل جاؤ گے سیدھا کیٹ پر ٹھیک دوست دیکھو پھر ملتے آپ سے آفتر دار